اللہ علیہ وسلم نکل آئے کہ جس رات آپ رحمت اللہ رہے ہیں پیدا ہوئیں اس رات آپ کے والد کے ہاں اتنا کبڑا بھی نہیں تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکے اور اتنا روغن بھی نہیں تھا کہ آپ کی ناف پر چپڑ دیا جاتا گھر میں بالکل اندیرہ تھا چونکہ آپ اپنے والد کے ہاں چوتھی لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے آپ کو رابیہ کے نام سے محصوم کیا گیا غرض کے آپ کے والد سے کہا گیا کہ مسائے کے گھر سے روغن لے ہو تاکہ چراوج لیں لیکن آپ کے والد نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی مخلوق سے کبھی کچھ نہیں مانگے گا اس لیے گھر والوں کے مجبور کرنے پر آپ روزیوں کے گھر گئے مگر دروازہ پر ہاتھ رکھ کر واپس چلے آئے اور کہہ دیا کہ دروازہ بند ہے اسی غم میں نید آگئی رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے مشرف ہوئے ہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد کو خواب ہی میں بشارت اور تسلی دی اور فرمایا کہ اسی شہر بسرہ میں عیسی زادان کو ایک قاغت پر لکھ کر میرا پیغام دو کہ تُو ہر شب سو بار موچ پر دروازہ پاک بھیجت ہے اور جمعہ کو چار سو مرتبہ مگر گزشتہ جمعہ کو دروازہ بھیجنا بھول گیا ہے اس کو کفار ہے جی ہے کہ حلال کی کمائی کے چار سو دینار اس شخص کو دو جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے صبح اٹھ کر آپ کے والد رونے لگے اور خات لکھ کر ایک شخص کے ہاتھ بھیج دیا امیر عیسی زادان نے جب وہ خات دیکھا تو کہا کہ دس ہزار درم اس شکران میں کہ جنب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجاد فرمایا فقیروں کو تقسیم کر دو اور چار سو دینار میری طرف سے اور چار سو دینار ارشاد نبی کی تعمیر میں اس شخص کو دے دو اور لکھ بیجا کہ اس بزرگی کے باعث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لائے ہو میں مناسب نہیں سمجھا کہ تم میرے باس ہو اس لئے میں خود آپ کے حاستانہ پر حاضر ہوا کروں گا خدا کی قسم جب تم میں کسی قسم کی حاجت ہو تو مجھے اطلاع دے دینا چنانچہ آپ کے والد نے روپے لے لیا اور ضرورت کے مطابق سب کچھ خرید لیا جب آپ بڑی ہوئیں تو والدین کا ساہہ سر بر سے اٹھ گیا قیت اور خوشکسالی کے باعث آپ کی بڑی بہنیں بھی جدا ہو گئیں چنانچہ آپ بھی ایک طرف چل نکلیں ایک ظالم نے پکڑ گل لونڈی بنا کر فروخت کر دیا چنانچہ خریدار آپ کو گھر لیا ہے اور سخت مشکت کا کام لینے لگا ایک دفعہ آپ کسی کام کے لئے جا رہی تھی کسی نامیرم کو سامنے سے آتا دیکھ کر راستے سے ہٹنے کے وقت گر پڑی اور آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا اسی وقت آپ نے خاک پر سر بسجود ہو کر دعا کی الہی اگرچہ میں غریب اور بے مددگار دست شکستہ ہوں مگر میں اس کے پرواہ نہیں کر دی صرف تیری رضا کی تعلیم ہوں اسی وقت ایک واضح جس نے کہا رابعہ غم مددگار کل تمہارا وہ مرتبہ ہوگا کہ آسمان کے مقرب بھی تم پر رشک کریں گے چنانچہ آپ دلشاد ہو کر خاک پارس اٹھیں اور مالک کے گھر آگئیں آپ ہمیشہ روزہ رکھتیں آقا کی خدمت کرتیں اور رات کو عبادت الہی مشغول ہو جاتی ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا اور باوجود ہے کہ چڑاک گل کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی گھر بکا نور بنا ہو گا تھا حرانی کے ساتھ ادھر ادھر نگاہ کی تو ایک لیدہ کوئٹڑی کے کونے میں آپ کو سر بس جود پھایا اور ایک مالک نور آپ کے سر پر روشنی کر رہا تھا آپ کہہ رہی تھی خداون اگر میں کسی دوسری کی مملوک نہ ہو دی تو ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہو دی لیکن تو نے مجھے ایک مخلوق کے قبضے میں دے رکھا ہے اس لئے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں یہ الفاظ سن کر آکھ احران ہو گیا اور دل ہی جل میں طائب ہوا کہ اندہ ایسے برگزیدہ اور نیک ہستی سے کوئی خدمت نہ لوں گا بلکہ اس کی خدمت کرتا روں گا جنہاں جے اللہ صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اساقہ نے کہا کہ آپ مختار ہیں جہاں جی چاہے رہیں اگر جہاں رہو تو تمہاری خدمت اپنی سعادت سمجھوں گا یہ سن کر آپ باہر رہیں اور خدا کی عبادت میں مشغور ہو گئی رات دن میں تقریباً ایک ہزار رکعت ادا کر دیں اور بعض دفعہ حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ آرے کے خدمت میں تشریف لے جاتی منتز کے بعد آپ نے حج کا ارادہ کیا اور جنگل کی راہ لی ایک گدھے پر جو آپ کی ملکیہ تھا اپنا اسباب لادہ اور چل نکلیں اتفاق سے وہ گدھر رستے میں مر گیا لوگوں نے کہا کہ تمہارا اسباب ہم اٹھا لیں گے مگر آپ نے کہا تم چلے جو میں تمہارے سارے گھر سے نہیں نکلی تھی چنانچہ کافلہ مالے چلے گئے نباب تو نہ رہ گئی تو سر مسجود ہو کر مناجات کی کہ کیا عادل بادشاہ ایک غریب و عاجد عورت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں جو تو نہیں کیا مجھ کو اپنی گھر کی طرف بلا کر راہ میں میرا گدھا مار ڈالا اور بیعبار میں اکیلی چھوڑ دیا ابھی آپ کے مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا اور اپنا اور آپ اپنا اسباب لادگر مکہ کی طرح چل پڑی راہی ریویت کرتا ہے کہ ایک مدد کے بعد اس گھر دیکھو میں نے مکہ کی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا غلط جب آپ مکہ موازمہ پہنچیں تو کچھ نے جنگل میں بسر گئے اور کہا خداون میں کہاں جاؤں تو نے میرے دل کو پکڑ لیا ہے میری پیدائش مٹی سے ہے اور اس کی خانہ کعبہ کی پتھر سے ہے کیونکہ مال سنگی ہے الہی تو ہی مجھ کو مل جا چنانچہ اللہ تعالی نے بغیر کسی واسطہ کے آپ کے دل میں خطاب فرمایا کہہ رابیہ تو آپ کنات کا خون اپنی گردن پر لے گی کیا تو نے دیکھا نہیں کہ موسیٰ نے دیدار کی درخواست کی تو میں نے اپنی تجلی کا ایک پہ ایک زرہ پہاڑ پر ڈالا اور ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا نقل ہے کہ ایک دوسری مرتبہ آپ حاج کو جا رہی تھی جگل میں کیا دیکھتی ہیں خانہ کعبہ آپ کے استقبال کو آ رہا ہے رابیہ نکاح مجھ کو مکان کی ضرورت نہیں صاحبی مکان درگا رہے ہیں کعبہ کے جمال کو دیکھ کر کیا کروں گے مجھے اس کی استعداد نہیں ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ چودہ سال سفر کے بعد کعبہ مکرمہ پہنچے راہ میں فرماتے تھے کہ دوسرے ظاہرین قدموں کے بل مکہ مکرمہ پہنچے میں آنکھوں کے بل حاضر ہوں گا چنانچہ یہ کہہ کر قدم اٹھا دے اور دو رکت نماز عدا فرما دے اگر اسی درہ ہر قدم پر دو رکت نماز عدا کر دے اور اگلہ قدم اٹھا کر پھر دو رکت نماز عدا فرما دی اگر اسی درہ ہر قدم پر دو رکت نماز عدا کر گئے چودہ سال کی مدد میں جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ کو نہ دیکھا کہنے لگے شاید میری آنکھ کو دھوکہ لگ رہا ہے حاطف نے آواز دی کہ دھوکہ نہیں ہے مگر قابعہ ایک ضعیف عورت کے استقبال کرے گیا ہے جو کہ اس طرف کو آ رہی ہے چنانچہ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ غیرہ سے پانی پانی ہو گئے اور عرض کیا کہ وہ کہوں نے یہاں تک کہ رابعہ کو دیکھا کہ اصار کے ساتھ یہ تشریف لا رہی ہیں چنانچہ قابعہ پھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا حضرت ابراہیم عدم نے رابعہ رحمت اللہ علیہہ سے پوچھا یہ کیا ہنگامہ ہے جو دنیا میں برپا کر رکھا ہے رابیہ نے فرمایا کہ تم نے دنیا میں شور مچا رکھا ہے کہ چودہ سال کے عرصہ میں کعبہ تک پہنچے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ واقعی چودہ سال کے عرصہ میں نماز کی حالت میں راستہ تیہ کیا ہے رابیہ نے کہا تم نے نماز میں سفر تیہ کیا اور میں نے نیاز میں رویہ دیکھ ایک مرتبہ دو بھوکے آدمی آپ کے گھر آ گئے اور کھانا حلال کا طلب گیا آپ کے پاس صرف دو روٹیاں تھی اسی وقت ایک سائل نے آواز دیکھ آ کر آواز دی آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر سائل کو دے دی وہ لوگ حیران ہوئے تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی بہن سی روٹیاں لے کر آ گئے اور کہا کہ بانوں نے بھیجی ہیں آپ نے روٹیاں کو شمار کیا تو وہ ہٹھا رہا تھی آپ نے لونڈی کو کہا کہ تو غلط غلطی کر رہی ہے تیری مالکہ نے میری طرف تجھ کو نہیں بھیجا نونڈی نے بہت کہا کہ آپ کی طرف بھیجائے لیکن آپ نے ماں روٹیاں کے نونڈی کو واپر بھیج دیا ربیا نے روٹیاں کو پھر گنا تو وہ بیس نکلیں آپ نے لے کر ان روٹیاں کو مہمان ہو کے آگے رکھ دیا ان لوگوں نے کھانا کھا کر پوچھا کہ کیا راز ہے فرمایا کہ جب تم آئے تو مجھے معلوم تھا کہ تم بھوکے ہو میں نے شیال کیا کہ دو روٹیاں نو آدمیوں کے سامنے کیا رکھوں میں نے سائل کو دے دی اور خدا بن کریم سے دعا کی کہ الہی تُو نے ایک کی وقت دنیا میں دس دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور مجھے اس بات بجقین ہے اب میں دو روٹیاں تیری راہ میں دے دی ہوں جب اٹھارا روٹیاں آئیں گی تو سمجھ گئی جب اٹھارا روٹیاں آئیں تو سمجھ گئی کہ یا تو کنیز نے روٹیاں چلائی ہے یا بیجنے والی غلطی بار ہے ہر حال میں بیس روٹیاں چاہیے تھی یا مجھ کو نہیں بیجی گئی اس لئے میں نے واپس کر دی اب کے دفعہ پوری بیس روٹیاں تھی نکلے کے ایک دفعہ آپ نے بات ادا کر رہی تھی کہ آپ کو کمزوری ہونے لگی چنانچہ نید آگئی اتنے میں ایک چور نے آگر آپ کی چادر اٹھا لی اور چل دیا لیکن جب دروازے تک پہنچا تو دروازہ نظر نہ آیا چنانچہ اس نے چادر کو رکھ لیا تو دروازہ نظر آگیا اس نے پھر چادر اٹھا کر نکلنا چاہا مگر دروازہ نظر نہ آیا اسی طرح چند مرتبہ ہوا آخر اس چور نے ہواس سنی کہ اپنے آپ کو مسئیبت میں نہ ڈال چند سال ہوئے اس گھر کی مالکہ نے اپنے آپ کو دوستی اور نگبانی میں رکھا رکھا ہے یہاں تو شیطان کی طاقت نہیں کہ آسکے آس تیرے کیا مجال اگر ایک دوست سویا ہوئے تو کیا ہوا دوسرا دوست ہو جاگ رہا ہے ایک دن آپ پھال پر گئیں تو حیرن اور دوسرے جنگلی جانور وغیرہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اتنے میں حسن بصری رحمت اللہ آلے بھی اس طرف آ نکلے چنانچہ ان کو دیکھتے تمام جانور بھاگ گئے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ آلے بہت حیران ہوئے اور وجہ پوچھی آپ نے کہا کہ آپ نے آج کیا کھایا تھا جواب یہا کہ چربی فرمایا جب تم نے ان کی چربی کھائی ہے تو تم سے کیوں نہ بھاگیں گے ایک مرتبہ آپ کا جانا خواجہ حسن بصری کے گھر پر ہوگا اس وقت خواجہ خواجہ حسن بصری اس قدر رو رہے تھے کہ آنسو تھمنے کو نہ آ رہے تھے آپ نے دیکھ کر گا کہ اے خواجہ اگر یہ رونا رعونت نفس کا ہے تو مت رو تاکہ تمہارے اندر دریان ہو جائے اور تمہارا دل اس دریان کے اندر اگر ڈھونڈنا چاہوں تو نہ ملے لیکن بادشاہ مقتدار کے پاس آپ کی یہ بات خواجہ حسن بصری کو ناگوار معلوم ہوئی مگر خاموش رہے اگر ایک دن جبکہ رحمت رحمت اللہ علیہ کنار افراد پر بیٹھی تھی حسن رحمت اللہ علیہ بھی آ نکلے اور پانی پر مسلح بشا کر کہا کہ آؤ یہاں دور کر نماز ادا کر لو رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب آپ جب آپ بادار دنیا میں اہل آخرت کو پیش کرتے ہیں تو ایسی بات چاہیے جس کو آپ اب نئے جنس نہ کر سکے پھر ہوا میں مولک مسلح بشا کر کہا کہ آؤ حسن یہاں نماز ادا کرو تاکہ خلقت کے آنکھوں سے زیادہ پوشیدہ رہ سکو پھر رابعہ نے حضرت حسن کا دل یعنی انڈیا معلوم کرنے کی غرض سے کہا کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ ایک مچھلی کر سکتی ہے اور جو کچھ میں نے کیا وہ ایک مکھی کر سکتی ہے لیکن حقیقی کام ان دونوں باتوں سے باہر ہے خواجہ حسن مسلح عبداللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رابعہ کے ہاں تھا حقیقت اور طریقت کی باتیں ہو رہی تھی لیکن ہم دونوں میں سے کسی کے دل میں بھی مرد یا عورت ہونے کا خیال بھی نہ آیا لیکن جب میں وہاں سے واپس ہوا تو اپنے آپ کو مفلس اور ان کو مخلس پایا ایک رات خواجہ حسن مسلح عبداللہ علیہ اپنے چند رفیقوں کے مرا رابعہ کے ہاں تشریف لے گئے ہو گئی اور چراک کا کام دیتی رہی اگر کوئی ادراز کرے کہ یہ کس طرح ممکن ہے تو میں کہوں گا جو شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری کرتا ہے اس کو اس کی قرامت سے ضرور حصہ ملے گا جو بات پیغمبر کے لئے معیزہ ہے وہ اس کے تابع ولی کے لئے قرامت ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شادے سچا خواب نبوت کا ایک حصہ ہے ایک مرتبہ حضرت رابعہ نے خاجہ حسن کو موم کا ٹکڑا سوئی اور بال تین چیزیں بھیجی اور کہلا بھیجا کہ موم کی طرح عالم کو منور کرو یہ کام کر چکنے کے بعد بال کی طرح ہو جو تاکہ تمہارا کام خراب نہ ہو پھائے خاجہ حسن رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ آپ سے دریافت کیا کہ کیا تم کو شور کی رغبت ہے فرمایا کہ عقد نکاح جسم پر ہوتا ہے اور جہاں میرا وجود ہی نہیں میں مالک کی ممروک ہوں مالک سے پوچھا پھر پوچھا کہ یہ درجہ تم نے کس طرح حاصل کیا کہ سب حاصل کی ہوئی چیزوں کو اس میں گھم کر دیا پوچھا کہ تم کس طرح اس کو جانتی ہو جواب دیا کہ ہم بے کیفیت ہیں نکل ہے کہ ایک دن خاجہ حسن آپ کے عبادتگاہ میں تشریف لے گئے اور رابعہ سے کہا مجھ کو وہ باتیں بتاؤ جو نہ تم نے تعریم حاصل کر کے سیکھی ہوں نہ ہی کسی سے سنی ہوں بلکہ بے واسطہ خلقت تجھ کو حاصل ہوئی ہوں فرمایا کہ میں نے چند رسیوں بٹی تھی اور خیال تھا کہ ان کو بیج کر اپنی بسر وقات کا انتظام کروں گی چنانچہ ان رسیوں کو دو درم میں فروخت کیا ایک درم ایک آت میں اور دوسرا دوسرے آت میں لیا میں اس خیال تھے ڈر گئی اور بعدہ دونوں درم ایک آت میں لینے سے گمراہ ہو جاؤں میری آج کی حاصل شدہ بات یہ تھی لوگوں نے آپ سے کہا کہ حسن رحمت اللہ علیہ کہتا ہے کہ اگر قیامت کے دن میں ایک دم بھی خدا کے دیدار سے محروم رہا تو اس قدر گریہ کروں گا کہ اہلِ بحشت کو میرے حال پر ترس آئے گا فرمایا بلکل ٹھیک بات ہے لیکن اگر دنیا میں بھی ایک دم بھر حق تعالیٰ کے ذکر سے غافر رہنے کے باعث اسی قدر گریہ زاری ہوتی ہے کہ اہلِ دنیا کو ان کے حال پر احمد ہے تو قیامت میں ایسا ہی ہوگا لیکن چونکہ ایسا نہیں اس لیے قیامت کے جنب بھی ایسا نہ ہوگا لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ نکاح کیوں نہیں کر لے دی فرمایا کہ مجھے تین باتوں سے غام ہیں اگر مجھے تم لوگ اس غم سے فارغ کر دو تو میں نکاح کر لوں گی اول جی کے موت کے وقت ایمان سلامت رہے گا یا نہیں لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے دوسرا غم جی ہے کہ میرا عمال نامان دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں جواب ملا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تیسرا غم جی ہے کہ جب محشر کے دے روز ایک جماعت کو دائیں طرف بہشت میں لے جائیں گے اور ایک جماعت کو بائیں طرف دوزخ میں تو میں کس طرف ہوں گی لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے فرمایا کہ جب مجھ کو اس قدر غم ہو تو بتاؤ میں کس طرح شعور کی رغمت کر سکتی ہوں پوچھا کہ کہ آپ شیطان کو دشمہ سمجھتی ہیں فرمایا کہ رحمان کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کے دشمنی میں مشغول نہیں ہوتی اگر ہے کہ آپ نے کہا میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ میں دیکھا آپ نے فرمایا اے رابیہ کیا تم مجھ کو دوست رکھتی ہے عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو آپ کو دوست نہیں رکھتا لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت نے مجھ کو اس قدر جکڑا ہوا ہے لوگوں نے پوچھا کہ جس کے عبادت کرتی ہیں کیا اس کو دیکھتی بھی ہیں فرمایا اگر نہ دیکھتی تو عبادت کیسے کر سکتی روایت ہے کہ رابیہ ہمیشہ روتی رہتی تھی لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی فرمایا میں نے رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کی ہے ایسا نہ ہو کہ مرنے کے وقت مجھے یہ آواز سنائی دے کہ تُو میرے لائک نہیں ہے لوگوں نے پوچھا کہ بندہ کس طرح خوش ہو سکتا ہے فرمایا جب محنت بشکر کرے جیسے کہ نعمت بشکر کرتا ہے پھر پوچھا گناہگار توبہ کرے تو قبول ہوگی یا نہیں فرمایا کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے جب تک وہ توبہ کی توفیق نہ دے گا کوئی توبہ کر ہی نہیں سکتا اور فرمایا کہ انسان آنکھوں کے راستے سے خدا کی منزل حاصل نہیں کر سکتا زبان کی طرف سے بھی راہ مل سکتی ہے قوت سامیہ صرف سنتی ہے ہاتھ پاؤں حیرت میں ہیں معاملہ صرف دل کے ساتھ ہے کوش کرو تاکہ بیدار رہے جب دل بیدار ہو گیا تو اس کو یاد کی ضرورت نہیں کیونکہ بیدار دل حق میں گم ہو جادہ ہے اور جو اس میں گم ہو گیا اس کو یاد کی حاجت ہی کیا رہی ہے یہی فناف اللہ کا مقام ہے فرمایا کہ محض زبان سے توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا کام ہے اگر ہم خود بخود توبہ نہ کریں تو پھر دوسری توبہ کی حاجت نہیں رہتی پھر فرمایا کہ اگر صابر ہدا تو قریم ہدا اور معرفت کا مطلب خدا کی طرف دیان کرنا ہے فرمایا کہ عارف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دل درب کرتا ہے اور جب خدا تعالیٰ اس کو دل دے دے تو وہ اسی کے قبضے میں دے دے تاکہ محفوظ رہے اور حق تعالیٰ کے پردے میں لوگوں سے حجاب میرے چنانچہ حضرت صالح مریم رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دروادہ کھٹ کھٹاتا ہے آخر اس کے لئے دروادہ کھول دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ کب دیکھ آواز دیتا رہے گا اور کون کھولے گا اور کس نے بند کی آئے کہ پھر کھولے حیث ان کا حضرت صالح نے فرمایا کہ مرد کی جہالت اور عورت کی اکلمندی برطاجب ہے ایک دن آپ نے ایک مرد کو روتے ہوئے دیکھا جو کہہ رہا تھا ہائے افسوس ہائے غم آپ نے فرمایا ایسے مت کو بلکہ کہو ہائے بے غم ہائے بے افسوس کیونکہ اگر تو غمگین اور افسوسناک ہو دا تو یہ الفاظ کہنے کی جرتی نہ کر دا نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک آدمی کو سر پر پٹی باندے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے پوچھا تیرے عمر کتنی ہے اس نے کہا کہ تیس سال پھر پوچھا کہ اس تیس سال کے عرصے میں کبھی بیمار بھی ہوا کہ تندرستی رہا اس نے کہا تندرست رہا پھر آپ نے فرمایا تو نے اس تیس سال کے عرصے میں تندرستی کے شکر کی پٹی تو نہ باندھی لیکن میں ایک دن کے بیماری میں شکیت کی پٹی باندھ لی ہے نقل ہے کہ ایک دن آپ نے کسی کو چار درم کمبل خریدنے کے لیے دیئے اس نے پوچھا کمبل سیاہ ہو یا سفید آپ نے اس کو کہا درم وابس کر دو چنانچہ درم دے کر دجلہ میں پھینک دیا اور فرمایا ابھی کمبل تو خریدنی سیاہ اور سفید کا جگرہ پیش آ گیا نقل ہے کہ موسم باہر میں مکان کے اندر سے باہر نکلی حاتما نے عرض گیا باہر تشریف لے آئیے اور خالق کے قدرت کا ملاعظہ فرمایے آپ نے اس کو کہا کہ تو ایک دفعہ اندر آ اور خود سانے حقیقی کو دیکھ لے اور کہ میرا کام سنت کو دیکھنا نہیں بلکہ خود سانے کو دیکھنا میرا کام ہے ایک دفعہ چند آدمی آپ کے پاس ہے دیکھا کہ گوشت کو دانتوں سے کٹ رہی ہیں لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس چھوڑی نہیں ہے فرمایا کہ جدائی کی خوف سے میں نے کبھی چھوڑی نہیں رکھی نقل ہے کہ ایک دفعہ سات دن رات تک آپ نے روزہ افتار نہ کیا اور نہ ہی سوئی ساتھویں دن بھوک نے غلبہ کیا نفس نے کہا تم مجھ کو کم تک تقریف دے گی اتنے میں کسی نے آ کر ہوازی اور کھانا دے دیا آپ نے رکھ لیا اور چراغ روشن کرنے لگی اتنے میں ایک بلی نے آ کر کھانا گرا دیا پھر آپ نے پانی کا گوزہ لے کر وہ افتار کرنا چاہا مگر جب پانی دے کر آئیں وہ تو چراغ گول ہو گیا اسی وقت آپ نے پانی پینا چاہا لیکن گوزہ گر کر ٹوٹ گیا آپ نے افسر دو کر کہا خدا ون یہ کیا افرار ہے مان آپ نے غیب سے آواز سنی کہ رابیہ اگر تو چاہتی ہے تو دنیا کی نعمت تم پر وقف کر دو لیکن اپنا غم تیرے دل سے وابس لے لوں گا کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمت کا ایک دل میں جمع ہونا ناممکن ہے رابیہ تیری بھی مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے دونوں مرادیں کٹھی نہیں ہو سکتی آپ نے جب یہ آواز سنی تو فرما دی ہیں میں نے دل کو دنیا سے بلکل ہی قطعت کر لیا اور امید کو مختصر کر دیا اور میں نے سمجھا کہ یہ میری آخری نماز ہے اور خلقت سے اس طرح قطع تعلق کر لیا کہ جب دن ہوتا تو اس خوف سے مبادہ دنیا مجھ کو اپنے میں مشغول کر لے دعا کر دی خدایہ مجھ کو اپنے ذکر میں مشغول رکھ تاکہ کوئی مجھ کو تیرے شکل سے باز نہ رکھ سکے نکل ہے کہ چند بزرگ لوگوں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی آپ نے ایک سے پوچھا کہ خدا کے عبادت تم کس لئے کرتے ہو اس نے کہا کہ دوزہ کے تمام طبقے نیعت عظیم ہے ہر ایک کو اس پاسے گزرنا پڑے گا مجبوراں اس کے خوف کے باعث اس کی پرستش کرتا ہوں دوسرے نے جواب دیا کہ بہشت کی خادر اس کی عبادت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ باترین ہے جو کسی خوف یا تمہ کے باعث اس کی عبادت کرتا ہے ان لوگوں نے پوچھا آپ کیوں عبادت کرتی ہیں کیا اللہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی امید یا تمہ نہیں ہے فرمایا کہ پہلے حبسائیہ کی اطلاعی ضروری ہے اور پھر گھر کی دوزہ یا بہشت نہ ہوتے تو کیا عبادت کا حق نہ تھا کہ اس کی عبادت کی جاتی نکل ہے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ آپ کے پاس تشریف لائے آپ کا عبادت اس وقت نیعت دریدہ اور بوسیدہ تھا بزرگ نے کہا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محض اشارہ ہی کرنے پر کرنے سے آپ پر مہربانی کرنے کے لئے تیار ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا طلب کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور پھر وہ بھی خدا کی ملکیت کسی دوسرے سے کس طرح مانگ سکتی ہوں تبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو آردی طور پر دنیا دی ہے بزرگ نے فرمایا کہ اس عورت کی بلاند حمدی پر نظر کرو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر بلاند رتبہ بخشا ہے کہ اس کو اپنا قیمتی وقت سوال میں ضائع کرنے پر افسوس آتا ہے نکل ہے کہ ایک دفعہ چند آدمی آپ کو آزمانے کی غرض سے آپ کی خدمت میں پہنچے اور کہا خدا ون کریم نے تمام برکتیں اور فضائیں آدمیوں کو بخشی ہیں کرامت بھی آدمیوں کو عطا فرمائی اب تک کبھی کوئی عورت پیغمبر نہیں ہوئی آپ کیوں اس قدر لافظہ نہیں کرتی ہیں فرمایا کہ جو کہ تم کہتے ہو درست ہے لیکن خود پرستی اور انا ربک منعالا کی لاف مارنا بھی آدمیوں کا ہی قام علاوہ دین آئی تک کوئی عورت مخنص نہیں ہوئی آدمی ہی مخنص ہوتے ہیں ایک دفعہ بیمار ہو گئیں لوگوں نے بیماری کی وجہ پوچھی تو فرمایا آج صبح کی وقت میرے دل میں جنت کی خواہش پہد ہوئی تو اللہ تعالی نے مجھ پر عطاب کیا چنانچہ بیماری اس عطاب کی وجہ سے ہے جس وقت حسن بسری رحمت اللہ علیہ آپ کے عیادت کو تشریف لیں تو دیکھا کہ ایک رئیس آدمی روپےوں کی تھیلی لی ہوئے آپ کے دروازے پر ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے رونوں کی وجہ پوچھی اس نے کہا کہ میں وعید حاصر ربعہ کے لیے ایک چیز لائے ہوں اور اس خیال سے رو رہا ہوں کہ شاید وہ قبول نہ کریں چنانچہ آپ میری سفارش کر دیں جب حسن اندر داخل ہوئے تو آپ نے اس کا پیغام دے دیا آپ نے فرمایا کہ جو حق اللہ کو برا کہتا ہے لیکن اللہ اس کی روزی کو بات نہیں کرتا جس کی زندگی اسی قدام سے ہے اس کو وہ رزق کے بغیر زندہ رکھتا ہے جب سے میں نے اس کو دیکھ لیا مخلوق سے مو پھیر لیا تم ہی بتاؤ اس شخص کا مال جس کی نسبت مجھ کو نہیں معلوم کہ حرام ہے یا حلال کس طرح لے سکتی ہوں نکل ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ کے چراغ کی روشنی میں میں نے اپنا پیران سیا چنانچہ میرا دل اس وقت تک بند رہا جب تک میں نے اس کو پھار نہ ڈالا اور خدا سے معافی مانگی عبدالواحد صوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ صفیان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عیادت کو گئے لیکن آپ کے خوف کی وجہ سے کوئی بات نہ کر سکے یہاں تک کہ آپ ہی نے صفیان رحمت اللہ علیہ سے کہا کچھ فرمائیے صفیان نے کہا رابعہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو آپ سے دور کر دے آپ نے یہ سن کر صفیان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ بیماری اس کے حکم سے ہے جواب اللہ کہ ہاں پھر کہا کہ تم میں دوست کی مرضی کے خلاف کس طرح درخواست کر سکتی ہوں صفیان نے پھر پوچھا کہ رابعہ تمہیں کس چیز کی خواہی سب سے زیادہ ہے آپ نے کہا کہ صفیان تم سمیدار حدمی ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو بارہ سال سے مجھ کو تازہ خرمہ کھانے کی اچھ خواہش ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ بسرہ میں خرمیں کس قدر سستے اور بے قدری سے بکتے ہیں لیکن میں نے ابھی تک نہیں کھائے کیونکہ میں غلام ہوں اور غلام کو عرضوں سے کوئی تعلق نہیں اگر میں چاہوں اور خداون بسان نہ کرے تو یہ کفر ہے اس کے بعد صفیان نے عرض کی کہ میں آپ کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا لیکن آپ میرے مطالق کچھ فرمائے آپ نے کہا اگر تم دنیا کو دوست رکھتے ہو تو نیک مرد ہوتے صفیان نے پوچھا کہ وہ کس طرح آپ نے فرمایا آپ کی باتوں کے مطابق صفیان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے رونا آگیا اور کہا کہ خداون مجھ سے خوش ہو جا رابعہ نے فرمایا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جس کے رضا طلب کرتا ہے تو خود اس سے راضی نہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رحم رابعہ کے پاس گیا دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا پیالہ رکھا تھا جس سے آپ وضو کیا کرتی اور پانی پیئے کرتی تھی ایک پرانی چٹائی تھی اور ایک ایٹ تمہارے لئے ان سے کچھ مانگو آپ نے فرمایا کہ مالک تُو نے سخت غلطی کی کہ میرا اور ان کا روزی رساں ایک نہیں ہے کیا میرا اور ان کا روزی رساں ایک نہیں ہے میں نے کہا کہ ہاں فرمایا کیا کبھی فقیروں نے فقیروں کو اس نے فراموش کیا محس اس وجہ سے کہ وہ مفلس ہیں اور امیروں کو ان کی دولت کی مدولت اجاد کیا میں نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ جب وہ حال جانتا ہے پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کو اجاد کرائے جائے اگر اس کی خواہش یہی ہے تو ہماری خواہش بھی یہی ہے نکل ہے کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حسن بسری اور شفیق برخیر رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور صدق کے متعلق کچھ ذکر فرمایا کہ جو شخص خدا ون کریم کی سزا پر صبر نہیں کرتا وہ صادق نہیں ہے ربیہ نے فرمایا کہ اس بات سے خود بسندی کی بو آتی ہے شفیق برخیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے خدا کے رحم پر شکر کرتا ہے وہ صادق نہیں ہے ربیہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر اس سے کچھ بہتر ہونا چاہیے حضر مالک بن دینار نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دوست کے زخم سے نادم نہیں ہوتا وہ صادق نہیں ہے آپ نے فرمایا اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے ان سب نے کہا آپ بھی فرمایا فرمایا کہ جو شخص دوست کے زخم کے درد کو اپنے دوست کے مشاہدہ میں نہ بھول جائے وہ صادق نہیں ہے اور اس صفت کا ہونا کوئی تعجب بھی نہیں کیونکہ مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مشاہدہ جمال میں درد و زخم کو فراموش کر دیا تھا اگر کوئی بندہ اپنے خدا کی مشاہدے میں ایسا کریں تو کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے حضرت حسن بصیر احمط اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اثر کے نماز کے بعد میں آپ کی خدمت میں گیا آپ اس وقت ہانڈی پکانا چاہتی تھی اور گوشت ہانڈی میں ڈال دیا تھا آپ کی توجہ گفتگو میں پڑ گئی اور ہانڈی کا خیال نہ رہا شام کے نماز کے بعد ایک خوش کروڑی کا ٹکڑا اور پانی لے کر بیٹھ گئی اس وقت کو ہانڈی کا خیال آیا دیکھا تو قدرت خدا سے گوشت نیاز لذیذ پکا وہاں موجود تھا چنانچہ ہم نے کھانا شروع کیا وہ ایسا لذیذ تھا کہ کبھی نہیں کھایا تھا آپ کی وفات کے وقت بہت سے بزرگ موجود تھے آپ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ علیدہ ہو جائیں اور خداون کریم کے قاسدوں کے لئے جگہ خالی کر دیں چنانچہ سب لوگ علیدہ ہو گئے اور دروازے بند کر دئیے اس کے بعد سب نے یہ آواز سنی اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرح رجوع کر اس کے بعد کچھ عرصے تک کوئی آواز نہ آئی چنانچہ سب نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ آپ مفات پہ جو کی تھی بزرگوں نے کہا کہ رابعہ دنیا میں آئی اور آخرت کو چلی گئی کبھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کی نہ کچھ خواہش کی نہ کچھ کہا لوگوں نے آپ کو خواہش کی اور حالت پوچھی کہ منکر نقیر نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا فرمایا کہ جب انہوں نے آ کر پوچھا تیرا رب کا انہ ہے میں نے انہوں کا کہا کہ واپس تشریف لے جاؤ اور حق تعالیٰ کو کہو کہ باوجود اس قدر خلقت گئے تو نے ایک کمزور عورت کو اب فراموش نہ کیا تو میں نے جس نے تمام کہنار میں تجھ کو عزیز رکھا کیوں کر بول سکتی ہوں تو خام خواہ دوسروں کو بھیج کر مجھ سے بوچھتا ہے کہ تیرا رب کون ہے محمد اسلام یوسی اور نئی دردوسی رحمت اللہ علیہ نے جنگل جنہوں نے جنگل میں تیس ہزار آدمیوں کو سراب کیا تھا رابعہ کی قبر پر ہے اور کہا کہ تم کیا کرتی تھی اور اب دونوں جہانت سے فارغ ہو گئی ہوں اب وہاں تمہاری حالت کیا ہوئی چنانچہ قبر سے ہوا دے کہ جو چیزیں میں نے دیکھتی تھی اور اب دیکھ رہی ہوں مجھ کو مبارک رہے